مذہب حضرین صلح صالحین کا ایک قول رہا ہے کہ کہ جب بھی میں کوئی نماز ادا کرتا ہوں فجر ادا کرنوں زہر ادا کرنوں اسر ادا کرنوں جو بھی نماز میں پڑھوں نماز دیسے ختم ہوتی ہے مجھے دوسری نماز کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ کب اگلی نماز کا وقت آئے میں آخر کے اللہ کے دربار میں دوبارہ تہر ہوں یہ جو لذت و محسوس کیا کرتے تھے یہ دلوں کا جو میلان ہے دلوں کا جو چھکاؤ ہے عبادتوں کی طرف نماز کی طرف جو اپنی زندگیوں محسوس کیا کرتے تھے کہ ہم اپنی زندگی محسوس نہیں کرتے اس کے بہت سے وجوہات ہیں اس کے بہت سے اضباب ہیں اس میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے اس میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ انسان عبادتوں کی لذت سے محروم ہو جائے بنو اسرائیل کے باق علماء میں سے کسی کا ایک قول مشہور ہے اس نے کہا یا رب کم آسی کا ولا تعاقبونی کہ اے میرے پروردگار میں کتنے گناہ کرتا ہوں کتنی نافرمانیاں کرتا ہوں تو مجھے پکڑتا ہی نہیں ہے تو مجھے سزا دیتا ہی نہیں ہے تو رب نے اس سے کہا کم اعاقبو کا ولا تدری میں تمہیں کتنی سزائیں دے رہا ہوں تم کو پتا تک نہیں ہے میں تمہیں کتنی سزائیں دے رہا ہوں تم کو احساس تک نہیں ہے فرمایا میرے ساتھ مناجات جو ہوتی ہے عبادتوں میں اللہ سے جو بات چیت ہوتی ہے اس بات چیت کی لذت اور مفعات سے جو تم محروم ہو کیا اس کا تمہیں نہیں پتا کیا اس کا تمہیں نہیں پتا تم عزت حضرین عبادتوں کی لذتوں سے محرومی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی سزا ہے اور اس کا احساس تک ہمیں نہ ہو یہ بڑے افسوس کی بات ہے محسوس حاضرین عبادتوں کی لذتوں سے محرومی عام طور پر مختلف ازباب سے ہوتی ہے جن میں سے ایک بڑا سبب یہ ہمارے اپنے گناہ یہ ہماری اپنی نافرمانیاں یہ شریعت کی مخالفتیں ایک بہت بڑا سبب ہیں یہ بہت بڑا سبب ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری عبادتوں میں وہ لذت رہیل ہی نہیں ہماری عبادتوں میں وہ خوش و خضو نہیں رہا ہماری عبادتیں ہمارے لئے مفید ہوئی نہیں سکتی یہ ہمارے گناہ آر بن جاتے ہیں محسوس حاضرین وہ حیل بن الورد سے پوچھا گیا مَتَا يَفْقِدُ الْعَبْدُ لَذَّتَ الْعِبَادَةِ اِذَا وَقَعَ فِي الْمَعْصِيَةِ اَوْ اِذَا فَرَغَ مِنْهَا ان سے سوال کیا گیا کہ عبادتوں کی لذتوں سے بندہ کم محروم رہتا ہے جب وہ گناہ میں پڑ جائے تم محروم رہتا ہے یا گناہ کر کے نکلنے کے بعد لذتوں سے محرومی اس کے نصیب میں آ جاتی ہے انہوں نے جواب میں کہا قَال يَفْقِدُ لَذَّتَ الْعِبَادَةِ اِذَا هَمْ کہتے ہیں کہ جو لذت ہوتی ہے انہیں عبادتوں کی یہ اسی وقت سے محروم اس سے ہونے لگتا ہے جب وہ گناہوں کا ارادہ کرنے لگے گناہوں کا ارادہ کرنے لگے گناہوں کی تیاری کرنے لگے گناہ میں بھی داخل نہیں ہوا ہے گناہ میں داخل ہونے والا ہے گناہ کرنے والا ہے تو یہ جو اس کی سوچ ہے یہ جو اس کی فکر ہے یہ جو اس کی تیاری ہے یہ جو اس کا آگے بڑھنا ہے یہی چیز وہی سے گناہ عبادتوں کی لذتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے وہی سے عبادتوں کی لذتوں سے محروم کیا جاتا ہے محسوس حضرین علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا سئل اذا لم تجد العمل حلاوةً فی قلبك وانشراحاً فاتہمو فإن اللہ تعالی شکو کہتے ہیں کہ کچھ حکمہ سے پوچھا گیا کہ عبادتوں کی لذت سے بندہ محروم کب ہوتا ہے تو کہنے لگے کہ جب وہ گناہوں کی سوچ اپنے اندر پیدا کر لے ابن تیمیہ اس پر کہتے ہیں کہ دیکھو جب تم کوئی عمل کرو کوئی عبادت کرو اور عبادت میں تم کو دلوں میں لذت محسوس نہ ہو عبادت کرتے ہوئے تمہیں دلوں میں ایک سکون محسوس نہ ہو لذت محسوس نہ ہو فاتہم ہو اپنے آپ کو متحن کرو اپنے آپ کو مجرم کردام ہو اپنے آپ کی غلطی کا اعتراف کرو فإن اللہ تعالی شکور کیونکہ اللہ تعالی شکر بزار ہے اللہ تعالی کے لئے بندہ کوئی کام کرے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالی اس کو سکون وفوچائے سے نہیں ہو سکتا بندہ اللہ کے دربار میں آکر اللہ کی خاطر پہلے اور اللہ اس کے دل کو سکون نہ دے اس کو عبادت کی لذت نہ دے ایدے نہیں ہو سکتا غلطی بندے کی ہے بندے کے اخلاص کی ہے بندے کے تیاری کی ہے بندے کی عبادت میں کمی ہے جس کی وجہ سے اسی حاصل نہیں ہو پاتی ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں لابدہ ان یصیب اللہ تعالی اپنے اوپر فرض کر لیے کہ اللہ تعالی بندوں کو اس کے عمل کا ثواب ضرور پہنچاتے ہیں اور عمل کا ثواب دنیا میں یہ ہے کہ اللہ تعالی عبادتوں کی مٹھاز اسے دیتے ہیں عبادتوں میں لذت اسے دیتے ہیں اور عبادتوں میں لذت محسوس نہ ہو سکون محسوس نہ ہو تو یاد رکھیں یاد رکھیں ہمارے گناہ ہماری آڑ بن چکے ہیں ہمارے گناہ ہمارے اور عبادتوں کی لذت کے درمیان رکاوٹ بن چکے ہیں تو حضرت صادرین عبادتوں کی لذتوں کے بغیر عبادتیں انسان کو مفید نہیں ہوتی عبادتیں مفید نہیں ہوتی محسوس حاضرین مختلف اصباب میں سے ایک اور سبب دنیا میں بہت زیادہ مشغول ہو جانا بہت زیادہ کھانا پینا یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے عبادتوں کی لذتیں چھین لی جاتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اول بلائن حدث بیہا ذیر امت بعد نبیہ الشبع کہ اس امت میں جسل سے پہلی مسئبت نبیوں کے بعد پیدا ہوئی وہ ہے پیٹ بھر کے کھانے کی مسئبت پیٹ بھر کے کھانے کی مسئبت فَإِنَّ الْقَوْمَ لَمَّا شَبِعَتْ دُّتُونُهُمْ سَمُنَتْ عَبْدَانُهُمْ کہ جب قوم پیٹ بھر کے کھانے لگے ان کے بدن موٹے ہو گئے وَسَمُنَتْ عَبْنَادُهُمْ وَضَعْفَتْ قُلُوبُهُمْ ان کے دل کمزور پڑ گئے وَجَمَحَتْ شَحَوَاتُهُمْ ان کی دنیا کی خواہشیں ان پر غلبہ پالی دنیا کی خواہشوں نے ان کو اپنے شکنجے میں کس لیا اب وہ کہاں کی عبادت نہیں کریں گے کہاں کی عبادتوں کی لذت محسوس ہونے ہوگی تو محسوس حاضری عبادتوں کو اپنے ذرا خور کریں خصوصاً سب سے اہم جو نماز ہے اس کے تعلق سے میں کہوں گا جو نماز انسان کی پوری زندگی کو صدھار دیتی ہے نماز جو کہ نور ہے نماز اللہ تعالیٰ سے مناجات کا ایک ذریعہ ہے باتشیف کا ایک ذریعہ ہے نماز جو کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے نماز جو کہ سب سے پہلے سوال کیا جانے والا عمل قیامت کے دن ہے اس نماز کو ہم نے ضائع کر دیا ہے اس نماز کو ہم نے ضائع کر دیا ہے ہاں نماز بڑھتے ضرور ہیں رکو سجدے ہمارے ضرور ہیں لیکن ہمارے دلوں کی اکیتی اتنیتی جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ نہ محسوس کر سکو تو کم اس کم اتنا تو یقین رکھو کہ اللہ کی نظر تم پہ ہے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تم عزت حاضری نماز نماز کی پابندی کریں نماز کے ذریعے لذتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں دلوں کو سکون پہنچانے کی کوشش کریں دلوں کو اتمنان پہنچانے کی کوشش کریں نماز کو اس کی پوری عبوطاب کے ساتھ اس کے پوری سنتوں کے ساتھ اور اس کے پوری تیاریوں کے ساتھ ادا کریں جب ہی جا کر کے نماز ایک مسلمان کی زندگی میں میراج ہوتی ہے تب ہی جا کر کے نماز اس کی زندگی میں اس کی تربیت کا اس کے گناہوں سے رکھنے کا اس کی زندگی کے صدھرنے کا اس کے گھر کی بردتوں کا اور زندگی اور آخرت کی کامیاب یہ کا ایک بہترین ذریعہ بنتی ہے تمہیں صدرین عبادتوں کی لذتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں ورنہ بدلی عبادتیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ نہیں بھاتی اللہ کو وہی چیز بھاتی ہے جو دلوں سے نکلتی ہے اخلاص سے نکلتی ہے للہیت کے ساتھ ہوتی ہے